سفصیل سے جانیں گے موکلان کے معنی کیا ہیں اور ان کی کتنی اقسام ہیں اور کیا ہر عمل با موکل ہوتا ہے آج اس ٹاپک میں تھوڑا سا آپ کی توجہ درکار ہے اگر ہم موکل کے معنی دیکھتے ہیں تو موکل کے معنی بنتے ہیں کہ جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے جس پر اعتماد کیا جائے یعنی تکمیل کرنے والا یعنی کہ مکمل کرنے والا مکمل تابع و فرما بردہ رہنے والا اس کو موکل کہتے ہیں اچھا موکل کی اگر ہم جانتک بات کرتے ہیں تو فرشتے بالکل الگ ہیں اور موکل الگ مخلوق ہیں فرشتے جس طرح اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اس طرح موکل بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں جس طرح ہم کوئی بھی عمل پڑھتے ہیں ہم کوئی بھی عمل کا کام کرتے ہیں ہم کسی عمل کو دھوراتے ہیں ہم کوئی سبق پڑھتے ہیں تو یقیناً وہ حرفوں سے مل کر یعنی کہ حرفوں سے مشتمل کچھ عبارت ہوتی ہیں اور عبارت سے وہ کلام ہوتا ہے اور کلام سے معینے اور فی معینے سے اس کی حقیقت ہم پر ظاہر ہوتی ہے تو ہر حرف کے مہاتیت نوری موکلان ہوتے ہیں اب اگر ہم موکل کی اقسام کی اگر میں بات کرتا ہوں تو موکل کے پانچ اقسام ہیں موکل کی پانچ اقسام ہیں جو اس کی سب سے عالی اقسام ہے جو سب سے افضل اقسام ہے موکلان کے اندر وہ ہے موکل قدسی اچھا یہ موکل قدسی وہ ہوتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ کے تابع ہوتے ہیں ان کے متی و فرما بردار ہوتے ہیں اچھا موکل قدسی کو آپ پڑھائیوں کے ذریعے حاضر نہیں کر سکتے آپ پڑھائیوں کے ذریعے ان کو تابع نہیں کر سکتے جو موکل قدسی ہیں جس طرح فرشتوں کو حاضر نہیں کر سکتے فرشتوں کو اپنا تابع نہیں کر سکتے بلکل اسی طریقے سے ہم موقع قدسی کو حاضر نہیں کر سکتے یہ رب کی عطا سے ہوتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے جب اس کو کچھ انعامات کے طور پر عطا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے مہتیت انہی موقع قدسی کو تابع کر دیتا ہے یعنی کہ یہ قصب سے نہیں ہوتا اس کا تعلق اس کا تعلق وحب سے ہوتا ہے آپ جیسے بڑے بڑے اولیاء کرام کو دیکھ لیں آپ حضرت شیخ مہید دین ابن عربی کو دیکھ لیں آپ حضرت سیدن شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھ لیں حضرت شیخ نظام الدین علیہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیں آپ تو موقع قدسی ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ رب کی عطا سے رب کے فضل سے رب کے حکم سے اس کے وہ تابع ہو جائیں اور یہ اس کو جو انعامات میں دیے جاتے ہیں یہ بغیر اس کو کسی چیز کے نیت کے جیسے ہم موقعان کا عمل کرتے ہیں ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم موقع عمل کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو موقعان کے حاضری ہوتی ہیں وہ موقعان دوسری اقسام کے سب سے افضل و سب سے عالی اقسام جو ہے وہ موقع قدسی ہے اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں جو دوسری اس کی اقسام ہے وہ ہے موقع موقع علوی جمالی اس کی تیسری اقسام ہے موقع علوی جلالی اس کی چوتھی اقسام ہے موقع سفلی جلالی موقع سفلی علوی یہ پانچ اقسام کے موقعان ہیں یہ ہم جب کوئی عمل کرتے ہیں ہم جب کوئی پڑھائی کرتے ہیں جیسے ہم سورہ فیل کا با موقع عمل کر رہے ہیں بسم اللہ شریف کا با موقع عمل کر رہے ہیں کسی آیت کا با موقع عمل کر رہے ہیں یا کسی حرفوں کا با موقع عمل کر رہے ہیں تو اس کے اندر جن کی حاضریان متوقع ہوتی ہیں کہ جن کی حاضریان ہوتی ہیں وہ موقع علوی جلالی ہوتے ہیں اور جمالی ہوتے ہیں اچھا جلالی جو ہوتے ہیں وہ حرف جلالی کے مہاتیت ہوتے ہیں جو جمالی ہوتے ہیں وہ حرف جمالی کے مہاتیت ہوتے ہیں اس کی بھی اقسام ہے اب جیسے مثال کے طور پہ ہم حرف جلالی ہم کوئی عمل جلالی کر رہے ہیں تو اس کے مہاتے جو موکلان ہوں گے نا وہ جلال کے ساتھ ہوں گے یعنی کہ وہ کہر کے ساتھ ہوں گے اگر ہم مثال کا طور پہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ جو دشمن کو صدر دینے کے لئے کر رہے ہیں ہم ایسا عمل کر رہے ہیں جو دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے کر رہے ہیں ہم کوئی عمل کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کسی کو شکست دے سکیں تو اب مثال کے طور پر جیسے ہم سورے فیل کا با موکل عمل کرتے ہیں تو اس کے ماتے جو موکلان ہیں وہ تمام کے تمام جلالی ہوں گا اس میں کوئی جمالی نہیں ہوگا کیونکہ ان کا کامی کہر ورسانا ہے ان کا کامی جلال کے ساتھ اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانا ہے یعنی اس کو مکمل کرنا ہے اب کوئی ہم عمل کرتے ہیں ہوب کے لیے اب کوئی ہم عمل کرتے ہیں ترقی کے لیے اب کوئی ہم عمل کرتے ہیں کسی کو نفع فائدہ پہنچانے کے لیے اب وہی عمل ہم با موکل کرتے ہیں کہ جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے با موکل ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل با موکل کرتے ہیں اس کے ماتے جو موکلان ہیں وہ جمالی موقعان ہیں اور جمالی وہ موقعان ہیں جو علوی ہیں علوی جمالی جو موقعان ہیں وہ اس کے مہاتیت ہوں گے اچھا اب یہ آپ ان سے ہر قسم کا کام لے سکتے اس وقت کہ جب یہ آپ سے معنوس ہو جائیں اچھا موقعان کا ہم عمل سمجھتے ہیں کہ اس کا عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے جبکہ اس کا عمل کرنا آسان ہرگز نہیں ہے اور جب ہم موقعان کا عمل کرنے بیٹھتے ہیں تو اس دوران جب حاضریاں ہوتی ہیں تو وہ اردگرد آپ کی جو شیعتین ہوتے ہیں پھر وہ اپنی موجودگی کا احساس آپ کو دلاتے ہیں اور آپ کو اگر معلوم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں معلوم ہوتا تو پھر یہی شیعتین آپ کو گمرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی موقع کو حاضر کر لیا موقع کے حاضر ہونے کی کچھ نشانیاں ہیں یعنی کہ آپ اگر کسی سلیم کو بلا رہے ہو تو سلیم نہیں آنا ہے نا کوئی فرہان تو نہیں آئے گا کوئی جبران تو نہیں آئے گا تو جب آپ جس کو بلا رہے ہو جب وہ آئے گا تو اس کی کچھ نشانیاں ہوں گی اس کی کچھ علامات ہوں گی کہ وہ کس صورت میں ظاہر ہوں گے اچھا موقعان کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ کسی بھی روپ کو دھار لیتے ہیں یہ کسی بھی روپ میں آ جاتے ہیں اور جو سب سے کامل اس کا جو روپ ہے سب سے اچھا اور سب سے احسن جو اس کا روپ ہے ان موقعان کا وہ آپ کا اپنا خود کا روپ ہے وہ آپ کے روپ میں بھی آتے ہیں وہ آپ کی بزرگوں کے روپ میں بھی آ جاتے ہیں وہ آپ کی اولاد کے روپ میں بھی آ جاتے ہیں آپ جس کو ضرور سے زیادہ چاہتے ہیں اس کے روپ میں بھی آ جاتے ہیں اور پھر دوسری مخلوقات کا بھی روپ دھار لیتے ہیں اب معلوم ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب عمل کرنے بیٹھ رہے ہیں جب کسی موقعان کی حاضری ہم کرتے ہیں تو ہمارے سامنے خوف ہوتا ہے کہ وہ کیسے آئیں گے کس صورت میں آئیں گے ہم اپنا تصور قائم کر رہے ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا کہ آپ کوئی بھی عمل کریں کوئی بھی عمل پڑھیں وہ حاضری کا عمل پڑھیں کامیابی کے لیے پڑھیں کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں آپ کا جیسا فیل ہوگا آپ کے جیسے عمال ہوں گے آپ کا جیسا کردار ہوگا ان کی صورت بلکل اس ہی چیز پہ سرائیت کرے گی جو آپ کے پورا مجسمہ ہوگا یعنی جو آپ کے اپنے کردار کا ہوگا اگر آپ اپنے فیل میں نیکی کی طرف راغی میں آپ اپنے معاملات میں اللہ کی طرف راغی میں اس کے دوستوں کی طرف راغی میں اس کے خدمت میں معامل ہیں نیک کام ہیں وہ مشتمل ہیں تو پھر وہ نیک ہی صورت اختیار کر کر آپ کے سامنے آئیں گے اگر کسی ایسے شخص کے ہاتھ کوئی موقع عمل لگ جاتا ہے کہ جس کا کردار اچھا نہیں ہے کہ جس کے عمال اچھے نہیں ہیں جو دنیاوی کام بھی کرتا ہے دین کی کام بھی کرتا ہے چھوٹ بھی بولتا ہے گناہ بھی کرتا ہے اور یہ پڑھائیاں بھی کرتا ہے اپنے دنیاوی تمام معاملات میں غرق ہے اور اس کو بھی مکمل کرتا ہے تو اس صورت میں بھی یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں لیکن کہر بن جاتی ہیں یعنی کہ پھر وہ بہت ڈڑاؤنی بہت خوفناک صورت اختیار کر کے پھر وہ اس کے سامنے یا تو خواب کی حالت میں پہلے اس کو دکھنا شروع ہوتی ہیں پھر وہ اس پھر بھی وہ نہیں چھوڑتا اگر اپنے معاملات اپنے فعل اپنے عمال کو درست نہیں کرتا پھر یہ چیزیں اتنی خوفناک صورت میں ظاہر ہوتی ہیں کہ یا تو انسان کا ذہن پاگل ہو جاتا ہے یا انسان کا ذہن اُلڑ جاتا ہے دماغ اُلڑ جاتا ہے آپ نے دیکھا کوئی سنا ہوگا آپ نے کس کا یہ عمل کر رہا تھا اس کا دماغ اُلڑ گیا تو اس کا جو دماغ اُلٹا اس کی جو وجہ مین وجہ ہوتی ہے نا وہی عمال ہوتے ہیں جس کے زندگی کے اندر ہائل ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی عمل آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا اگر آپ کو نقصان پہنچتا ہے وہ تو اللہ تعبارت اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ تمہارے اپنی ہاتھوں کی کمائی ہوئی مصیبت سے ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی اس سے ہوتا ہے جو آپ خود کرتے ہو جو آپ کے عمال ہیں اسی ہی لئے بزرگانہ دین پہلے اپنے مریدوں کی اصلاح کرتے ہیں اس لئے ہی بزرگانہ دین اس لئے استاد ایک دم عمل نہیں دیتا پہلے وہ اس کی اصلاح کرتا ہے اس کے عمال کو درست کرتا ہے اس کو نیکی کی طرف لے کر آتا ہے اس کو اچھے کاموں میں لگاتا ہے جب استاد اپنے شاگر سے جب شیخ اپنے مرید سے پورا متمائین ہو جاتا ہے کہ ہاں اب اس کے عمال بہتر ہیں اگر اب یہ عمل کرے تو یہ کامیاب ہو جائے کیونکہ اس کے اندر سے جدائل خزیلہ جو نا وہ زائل ہو چکے ہیں بڑی عادت اس کے اندر سے ختم ہو چکی ہیں تب جا کے وہ عمل تعلیم کیا جاتا ہے اسی وجہ سے کیونکہ جیسے عمال ہوتے ہیں نا پھر وہ اسی صورت کے اندر تمہارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں یہ میں نے ایک نکتہ بتایا ہے اور یہ بہت اہم نکتہ ہے اور بہت کام کا نکتہ ہے ان لوگوں کے لیے جو جو اس سفر میں چل رہے ہیں مطلب آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ نے کوئی عمل بڑا عمل ہو ہو ڈاکٹر صاحب نے اس عمل کے بارے میں بتایا بڑا خطرناک عمل ہے بڑا جلالی عمل ہے اس کو کرنے سے نقصان ہو جائے گا نقصان کسی صورت میں نہیں ہوتا نقصان اسی صورت میں ہوتا ہے جو آپ خود آپ کے جو عمال ہوتے ہیں آپ کے عمال درست ہوں گے آپ پرہیز میں ہوں گے آپ متقی ہوں گے تو آپ کے سامنے وہ جس صورت میں ظاہر ہوں گے نا وہ انتہائی بزرگی کی صورت ہوگی نہیں تو جو لوگ جن کے دماغ پلڑ جاتے ہیں جن کے دماغ جب دھارنے کی وجہ سے ہوتے ہیں اس چیز کو اس نکتے کو سمجھنا ہے ہم نے اچھا اب ہم ہی کہتے ہیں کہ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں خالی سمجھنا ہے میری بات اب ایک ہے باموکل بسم اللہ اور ایک ہے سادھی بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم اب بسم اللہ اللہ لوگ عمل پڑھتے ہیں اب آپ کیا سمجھتے ہو جو صرف اس بسم اللہ کا عمل کر رہے ہو کیا اس کے مہاتیت موقلان نہیں ہے کیا اس عمل کو باموکل نہیں کہیں گے بلکل اس کے مہاتیت بھی موقلان ہیں لیکن اس عمل کے دوران ہم موقلان کو نہیں پکار رہے ہیں ہم اپنے رب کی ذات کو یاد کر رہے ہیں ہم اس سے ہی مدد طلب کر رہے ہیں کسی موقلان سے مدد طلب نہیں کر رہے اب جب ہم صرف بسم اللہ الرحیم کا عمل کر رہے ہوتے ہیں ہم دن رات میں اس کی تعداد انیس سو بار پڑھ لیں انیس ہزار کے پڑھ لیں انیس مرتبہ کے پڑھ لیں اب دن میں ہم غلط کاموں میں لگے ہوئے غلط معاملات میں لگے ہوئے دنیا بھی کاموں میں لگے ہوئے بھول گئے جب ہم تقرار کرتے رہتے ہیں جب ہم تقرار کرتے رہتے ہیں کسی بھی عمل کی تو پھر ہمارے اندر اور پھر ہمارے اردگرد ہمارے دائیں بائیں ہمارے ہر طرف اسی کے مہاتیت دشیعتین ہوتے ہیں اسی کے مہاتیت جو موکلان ہوتے ہیں پھر جب ان کی آمد انہیں شروع ہوتی ہیں نا پھر وہ مختلف صورتے دھار لیتی ہیں اس لیے کہتے ہیں آپ کوئی بھی عمل کریں سب سے پہلے اپنے عامال کو درست کریں اپنے عامال کو درست کرنے سے مطلب اپنے آپ کو برائی کی کام سے ہٹائیں اور نیکی کی کاموں میں لے کے جائیں اور اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں ہم اس میں پوچھتے ہیں کہ کوئی بھی عمل کوئی بھی پوچھتا ہے کہ جیسے مثال تو کس نے چالیس دن کا عمل کرنا ہے کسی نے ایک کس دن کا کرنا ہے کسی نے پچاس دن کا کرنا ہے مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ ہم اس میں ترقے جلالی ہے ترقے جمالی کریں کیوں اب ترکِ جلالی ہو گیا ترکِ جمالی ہو گیا اب یہ حلال چیزیں آپ کھا سکتے ہو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے آپ نورملی بھی کھاتے ہو لیکن جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کے اندر جب ہم ان چیزوں کا پرہیز کرتے ہیں تو اس سے ہمیں قوت ملتی ہے یعنی کہ ہم ہمیں قوت ہماری جو باطنی قوت ہے نا وہ ہمیں ملتی ہے گائیں کا گوشت ترک کرنے سے مختلی جانوروں کا گوشت ترک کرنے سے ہمارے اندر روحانی جلدی پیدا ہوتی ہے لیکن میں نے جتنے بھی با موقع عمل جو طریقے کار بتا ہے وہ انہی لوازمات کے ساتھ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اور ان سب کرنے سے پہلے آپ نے اپنے عامال کو درست کرنا ہے ٹھیک رستے پر لے کے جانے اس کو ٹھیک رہے آنے